اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میں جب بھی اس طرح کا بینک کے سلسلے میں ویڈیو بناوں اس کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر دوستوں سب سے پہلے ہم اپنے یورپے کو اوپن کر لیں گے تو چلیے ہم اپنے یورپے کو اوپن کرتے ہیں یہ میرا یورپے اوپن ہو گیا ہے دیکھئے میرے میں ٹوٹل بالنس دکھا رہا ہے 35 ریال چوون ہلالا اس کے نیچے میں لکھا ہے پہ اس کے دائیں سائیڈ میں لکھا ہے ٹرانسفر ہم کو اسی ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے جیسے اس ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے لکھا ہے ٹرانسفر ٹو کنٹیکٹ دو پہ لکھا ہے لوکل بینک ٹرانسفر تین پہ ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر تو ہم کو اسی انٹرنیشنل ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو انٹرفیس دکھنے کو ملے گا تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں بینیفیسری ایٹ کر کے رکھا ہوں وہ سب سے پہلے زیندین خان دو پہ ہے نوشاد تین پہ سہرہ خاتون تو ہم پیسہ اپنے ایکاؤن پہ بھیجیں گے تو میں یہاں پر نوشاد پر کلک کریں گے جیسے نوشاد پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے آپ ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا ڈیڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم یہاں ٹرانسفر था ग्राप्र सूब्स रहा दो हम यहां पर कीदे हैं यानkap 125 खने दिचेहां तो आप पर और भीट न चाहते हैं यहां पर 25 fim एंडिया का भीटना चाहते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे जो اگر میرا فیس بھی اسی میں سے کٹے گا تو اس میں سسٹم کچھ دوسرا ہے اس میں اگر آپ کے ایک آن میں 35 ریال ہے تو آپ اس کو 35 نہیں بھیج سکتے ہیں آپ کو کم بھیجنا پڑے گا کیونکہ جو فیس ہوگا اس کا وہ فیس بھی آپ کا اسی میں سے لے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے 20 ریال یعنی ہم 20 ریال بھیجنا چاہتے ہیں اپنے انڈیا اپنے کاؤنٹ پر جیسے ہم اس پر کلک کریں گے 20 ریال تو 413 روپیا انڈیا کا بن رہا ہے اب یہاں پر لکھا نیچے میں نیکسٹ ہم اس پر نیکسٹ پر کلک کریں گے جیسے نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر سیلٹ کرنے کے لیے بول رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے فرسٹ والے پر تو نیچے میں لکھا ہے آئی ڈو نٹ ناؤ میں اس پر کلک کروں گا پھر یہاں پر لکھ رہا ہے ریزن آف ٹرانسفر ہم اس پر کلک کریں گے سب سے نیچے والا تھرڈ پارٹی اس پر ہم ٹچ کریں گے پھر یہاں پر آئی اگری ٹو ڈا ٹرم ڈ کنڈیشن اس کو ہم اکے کر دیں گے جیسے اکے کریں گے اس کو ہم اس کے بعد میں نیسٹ کر دیں گے جیسے نیسٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل میرا ڈیٹیلز آ چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر ایماؤنڈ 20 ریال یہاں پر لکھا ہے فی یعنی فیس آپ سے یہ فیس سات ریال لے رہا ہے ویٹ لے رہا ہے ایک ریال پانچ حلالہ ٹوٹل یہ آپ سے آٹھ ریال فیس لے رہا ہے تو ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا یورپے سے انٹرنیشنل ٹرانسفر کرنے میں کتنا فیس لگتا ہے یہ آٹھ ریال فیس لگتا ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر کرنے میں آٹھ ریال فیس لگتا ہے یورپے سے تو انٹرنیشنل ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو فیس بھی آپ لوگ یہاں معلوم ہو گیا دونوں بات معلوم ہو گیا چلیے یہاں پہ ہم کنفرم کرتے ہیں جیسے کنفرم کریں گے تو یہاں پہ کوڈ آئے گا میرے موائل نمبر پہ جیسے کوڈ آئے گا ہم اس کوڈ کو یہاں پر ڈال دیں گے جیسے کوڈ ڈالیں گے وہ ایسے یہاں پر میرا ٹرانسفر ہو گیا لیکنیا ٹھینکس مونی ہیس بین سین چکس فولی یعنی میرا ٹرانسفر ہو گیا یہاں سے اس کو ڈن کر دیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میرے سے اٹھائیس ریال کٹ چکا ہے سات ریال 49 سالہ بچ گیا تو دوستو مجھے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ایک بار میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو بناو بین کے سلسلے میں اس کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے